موزن ناظرین اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک صدق سے خرید کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم چالیس حدیث مبارکہ کا کورس شروع کیا ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہم یاد کر رہے ہیں اس سلسلے کی دو حدیث مبارکہ ہم اس سے پہلے یاد کر چکے آج تیسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہم یاد کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان دو حدیث مبارکہ کو اچھی طرح ذہنشین کر لیا ہوگا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تیسری حدیث مبارکہ یاد کر کے آپ سے دلخواست بھی کروں گا کہ یاد کر کے کمنٹس کے نیچے ضرور منشن کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ یاد کر لی ہیں تو اس کی فضیلت کے سلسلے میں چالیس حدیث مبارکہ یاد کرنے کی فضیلت پیشے ہم نے دوسری حدیث مبارکہ جو سنٹ کی ہے جو دوسرا لیکچر ہوا ہے اس میں حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی فضیلت کا ذکر تھا تو چالیس حدیث مبارکہ کا یہ کورس انشاءاللہ والعزیز ہم مکمل چالیس حدیثیں یاد کریں گے آج تیسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے یاد کرنی ہے تو آئیے ہمیں اس کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حدیث مبارکہ نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال عَنِ بْنِ مسعود رضی اللہ عنہما قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولِ سمعت النبی صل اللہ علیہ وسلم يقول نبدر اللہ امرأا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ فرب مبلغ اوعا من سامع اوعا من سامع التلمزی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صل اللہ علیہ وسلم یقول نبدر اللہ امرأا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعا من سامع التلمزی بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ سمعات کر لیجئے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں سمعت النبی صل اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ندر اللہ امرأن اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے سمع منا شيئا جس نے ہم سے کوئی بات سنی فبلغہ كما سمع اور اس بات کو ایسے ہی دوسروں تک پہنچایا جیسے ہم سے سنا تھا جیسے اس نے سنا تھا فَرُدْبَ مُبَلَّغِن اور بہت سے ایسے لوگ جن تک علم پہنچایا جاتا ہے جن تک علم پہنچایا جائے اَوْعَا مِن سَامِعَن وہ سننے والے سے زیادہ سمعیدار ہوتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو امام قدمیزی نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے مزید سامین یہ تھی حدیث مبارکہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا اور تلفز کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو پڑھا اب ہم نے اس کو یاد کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ احباب اس کو یاد کر لیں گے اچھی طرح اور وہ ساتھی جو اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا اس میں چینل کو پہلی دفعہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب وہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ان کے مزید جو ہے وہ حدیث مبارکہ اور اسلامی انفرمیشن ملتی رہے والیکم اسلام